حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علامات قیامت اور پھر قیامت کی علامات سغرہ اس حسلے میں اس سریز میں آج جو علامت زیر بحث ہے وہ بھی واقعی علامات کی طرح ہم بہت قسرت سے اپنے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی قربے قیامت میں تو قبیرہ گناہوں کی قسرت ہوگی قبائر کی قسرت ہوگی تو سغیر اور چھوٹے گناہ تو ویسے بھی ہیں لیکن قبائر کی قسرت ہوگی اور اس حد تک قسرت ہوگی کہ بعض روایات اور بعض حدیث میں ہیں کہ قبائر کو کوئی قبیرہ یعنی برا سمجھے گا ہی نہیں بڑا گناہ جانے گا ہی نہیں یعنی یہ شعور بھی وقت کے ساتھ ساتھ زائل ہوتا جائے گا کہ یہ کوئی بڑی برائی اور بڑا گناہ ہے یوں لوگ اس کے اندر ملوث اور اس کے اندر انوالف ہوں گے ایک طویل حدیث پاک جو امام ترمزی نے بیان فرمائی ہے کتاب الفتن میں حدیث نمبر بائیس سو دس اور پھر اسی مضمون کی حدیث حدیث نمبر بائیس سو گیارہ یہ دو ملی جلی ہیں اور اسی کو امام تبرانی نے الموجم العوسط میں بیان فرمایا حدیث نمبر چار ہزار انتر بیان فرماتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ دس وہ کبیرہ گناہ بتائے جو نمائندہ گناہ ہیں نمائندہ جن کی کسرت ہوگی قیامت سے قریب قیامت کے قربے قیامت میں کسرت ہوگی اس کی یعنی وہ نمائندہ گناہ بتا دی اس کے زیل میں آپ اندازہ کر لیں کہ جو اس سے چھوٹے گناہ ہیں یا اس قبیل کے باقی گناہ ہیں وہ کتنے کسیر ہوں گے آپ نے فرمایا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو محصولات اس کو ذاتی دولت سمجھا جائے گا ہمارے حکمرانوں پر سوالی نشان ہے اور یہ واقعے قیامت کے قریب لے جا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو محصولات ہوں گے جو ٹیکس ہوگا جو گورمنٹ کی حکومت کی آمدی ہوں گی وہ جو حکومت کے مناسب پر بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ ان کی جیبوں میں جائے گی وہ ان کا ذاتی مال تصور ہوگا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ لوٹ کسوٹ کا ایک بازار گرہ میں دوسری بات آپ نے فرمائی کہ امانت کو غنیمت اور زکاة کو تاوان سمجھا جائے گا یعنی زکاة خوشدلی سے لوگ نہیں دیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے ہمارے مال کے اندر سے دوسروں کا حق ہے یہ ہم پر فرض اور واجب کیا گیا اس لیے نہیں دیں گے بلکہ تاوان سمجھ کے اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے اور ایک مجبوری کے تیعت دیں گے یعنی ان کے دل راضی نہیں ہوں گے لیکن وہ مجبوری دے رہے ہوں گے اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا یعنی اگر کوئی امانت رکھوائے گا تو اس کو جس طرح غنیمت کا مال سمجھ کے ہڑپ کیا جاتا ہے اس طرح اس کو ہڑپ کر دیا جائے گا یعنی اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی امانت میں خیانت ہوگی محصولات کو ذاتی دولت تصور کیا جائے گا اور زکاة کو تاوان سمجھا جائے گا پھر آگے اگلی فرمائے اب یہ جو حکومتی اور مالی امور سے متعلق نمائندہ قبائر تھے اس کا بیان فرما دیا اب آئلی زندگی سے متعلق جو نمائندہ قبائر ہیں اس کا بیان سن لیجئے میں حدیث کا ریفرنس دے چکا حضور نے فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اچھا اب بیوی کی فرما برداری کرنا بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونا یہ سنت ہے اور یہ خود حکم رسول ہے اور حکم قرآن ہے اور قرآن نے بار بار کہا کہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو انڈرسٹینڈنگ کریں کوئی تیسر درمیان میں ڈل کے معاملے کو سیٹل کروائیں تو وہ اپنی جگہ پر ضروری ہے تاکہ زندگی ایک صحیح ٹریک پر چلیں لیکن یہاں پر جس نکتے کو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کوئی گنور کرنا اس کی ڈسرسپیکٹ کرنا اس کی حقوق و فرائض کو پورا نہ کرنا اور اس پر اس طور بیوی کو ترجیح دینا یہ ناجائز ہے اور یہ قربے قیامت میں عام ہوگا اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور آگے پھر فرمایا کہ اپنے دوست کو انسان دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں دوست کو قریب کرنا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں دوست ہے اس کو قریب رکھیں لیکن یہاں پر جو نکتہ اٹھایا جا رہے ہیں نکتہ اطراز وہ یہ ہے کہ باپ کو دور کیا جائے گا یہ اللہ کی نرازگی کا باعث ہے اس کو قریب کیا جائے چونکہ اس نے آپ کو پالا پوسٹ ہے اس کے حقوق اور خاص طور پر آخری عمر میں جو والدین کے مالی حقوق ہوتی ہیں ان کی ضروریات ہوتی ہیں اس کی کفالت باہر طور فرض ہے اس کو ادا کیا جائے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کی جائے ان کی عزت افضائی کی جائے اگلی بات آپ نے بیان فرمائی کہ مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں مساجد میں ہر وقت آوازیں بلند ہو رہی ہیں شورخ ہوگا ہوتا ہے اگلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ قبائل سے متعلق اور جو خاندانی معاملات ہیں ان سے متعلق حکمرانی سے متعلق فرمایا کہ قبیلے کا جو سردار ہے وہ اس قبیلے کا ظالم ترین شخص ہوگا یعنی ظالم کو سردار بنایا جائے گا اور اس سے بھی سخت لفظ فرمایا کہ جو ظلیل ترین انسان ہوگا وہ اس قوم کا رہنما بن جائے گا آپ دیکھ لیجئے پوری علامات اگر قرب قیامت کی ہمارے سامنے ہیں تو یہ علامت بھی یقیناً ہمارے سامنے ہیں یعنی جو امت کے سب سے ظلیل اور سب سے کم درجے کے کم علم اور بد کے دار لوگ ہیں وہ حکمران اور رہنما ہوں گے پھر آگے فرمایا کہ آدمی کی عزت یعنی وہ جو حکمران بنے گا جو ظلیل ترین انسان جس کو کہا گیا فرمایا لوگ اس کی عزت کریں گے اور محض اس لیے کریں گے کہ اس کے شر سے بچا جائیں یعنی اس کی تعظیم ہوگی اس کی خوشامد اور چاپلوسی ہوگی اس کو اٹھا کے رکھیں گے اس لیے کہ اس کے شر سے بچیں اور اسے مفادات لیں آگے فرمایا کہ گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کے سوان کی کسرت ہو جائے گی یعنی حرام جس سے شروع ہوگا اس کی کسرت ہو جائے گی اس کے بعد فرمایا کہ شرابیں کھلے عام پی جائیں گی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بعد والے لوگ جو آئیں گے وہ پہلوں پر تان کریں گے حالانکہ وہ خیر القرون کے لوگ تھے ان پر تان و تشنی کریں گے اس کے بعد جب یہ ساری علامات بیان فرما دی تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ سرخ آندیاں بھی آئیں گی زلزلے بھی آئیں گے لوگ زمینوں میں بعض جگوں پر دسا دیے جائیں گے اور ایک دوسری حدیث پاک حدیث صحیح میں تین مقامات پر زمین کا دھنس جانا ایک مشرق میں ایک مغرمی اور ایک عرب کے جزیر عرب میں یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے زمین دھنس دی جائے گی اور پھر فرمایا کہ شکلیں بھی بگڑ جائیں گی اور پھر فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور ترہ ترہ کے اس طرح کے عذاب ہوں گے جو لگاتار یکے بعد دیگرے ایسے وقو پذیر ہوں گے جیسے کہ گویا ایک تسبیح یا ایک ہار ہو اور وہ ایک دھاگے میں پرویا ہو اور وہ دھاگہ ٹوٹ جائے تو جیسے پیدر پہ وہ دانے گرتے ہیں یوں پیدر پہ یہ عذاب نازل ہونا شروع ہو جائیں گے قربے قیامت میں اور جب یہ سسلہ شروع ہوگا تو تیزی سے وقو پذیر ہوتا جائے گا یہ وہ علامات کبرہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور آخر پہ آپ نے فرمایا کہ جب ان کا سسلہ شروع ہوگا تو یہ یوں پیدر پہ ہوں گی تسلسل کے ساتھ تیزی کے ساتھ ہوں گی جس طرح کوئی دھاگہ جس میں تسبیح ہوتی ہے اس کے اندر دھاگہ ہوتا ہے یا کوئی ہار ہو اور وہ ٹوٹے تو ایک دانہ جب گرتا ہے تو اس کے پیچھے سارے دانے یکے بعد دیگرے گرنے شروع ہو جاتی ہیں یوں یہ تیزی کے ساتھ واقع ہوں گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب یہ علامات قیامت واقع ہوں تو ہمیں حق پر رکھیں اور حق کے ساتھ رکھیں